موقع روک فضاء بدستور زہرہ لود پنجاب حکومت کا ایک اور بڑا فیصلہ سترہ نومبر تک عوامی مقامات پر بھی گرین لوگ ڈاؤن لگا دیا پارس اور دیگر تفریحی مقامات بھی بن تاریخی مقامات مقبرہ جا جوائلینڈ بھی بن رہیں گے لاہور، فیصلہ باد، بلچانوالا اور ملتان ڈیویجن میں فیصلہ نافذ الامل ہوگا ملتان میں فضائی الودی میں خطرنا حد تک اضافہ ایک کیو آئی ایک ہزار دور سو سارٹ ریکارڈ گوین لوگ ڈاؤن کے باوجود لاہور کا فضائی الودی میں دنیا میں پہنا نمبر شہر کا ائر کالٹی انڈیکس سات سو سارٹ تک پہنچ گیا اگلے دستور سماغ کی صورتحال ایسی ہی رہنے کا امکان دھند اور سماغ کے باعث موٹر وے مقلب مقامات سے بن موٹر وے ایم ٹو لاہور سے فورٹ سرور تک بن موٹر وے ایم ٹو سمندری سے درخانہ تک دھند اور سماغ کے باعث بند لاہور سیارکوٹ موٹر وے پر بھی سماغ اور دھند کے ڈیرے شاعر مصرک علامہ محمد اکبار کا ایک سو سنتالسفہ یوم پہلادت آج منع جا رہا ہے حکیم العمد کا لکپانے والے علامہ اکبار نے نوجوانوں میں خودی کا جذبہ پیدا کیا قوم کو بیداری کا سبق دیا علامہ اکبار نے الگ وطن کا خاکہ پیش کیا آپ کی تعلیمات اور قائد آزم کی انترک کوششوں سے پاکستان مرض ووجود میں آیا زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جسے علامہ اکبار نے متاسف نہ کیا ہو ایک عظیم شاعر اور مفقر کے طور پر قوم ہمیشہ آپ کی احسان مند رہے گی اکبار کی مرشد آج آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے جو پچھلے سال مہنگائی 32 فیصد پہ تھی آج 6.7 فیصد پہ پہنچ گئی ہے سردیوں کی تین ماہ کے لیے بجلی کے اضافی استعمال پر بجلی سہولت پیکش دینے کا فیصلہ کیا ہے گھریلو سارفین کے لیے اضافی بجلی کے استعمال پر فلیٹ ریٹ 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ ہوگا بجلی زیادہ جلائیں ریلیف پائیں وزیراعظم نے بجلی سہولت پیکش کا اعلان کر دیا بجلی کے فی یونٹ پر 26 روپے تک ریلیف دیا جائے گا سارفین کو گدیستہ سال کے مقابلے زیادہ بجلی کے استعمال پر ریلیف ملے گا اضافی بجلی پر 26 روپے 7 پیسے فیونٹ کا فلیٹ ریٹ دیا جائے گا پیکش سردیوں کے تین ماہ دسمبر جنوری اور فروری کے لیے ہوگا بجلی سہولت پیکش کا اطلاق گھریلو کمرشل سنتی سارفین پر ہوگا بجلی سارفین کو 34 سے 47 بیسے تک بچت ہوگی ملک میں ترقی کی شراب بڑھنے کے لیے پیکش سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا بجلی لاکت میں کمی سے سنت کفیہ تیز اور زرات میں اضافہ ہوگا معاشی صورتحال بہتر اور مہنگائی 6.7 فیصد پر پہنچ گئی شرح سود 22 سے کم ہو کر 15 فیصد پر آگئی پولیسی ریٹ میں کمی سے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی برامدات بڑھیں گی سنتیں چلیں گی روزگار کے مواقعے ملیں گے حکومت ہر شعبے میں صلاحات کی پولیسی پر عمل پیرا ہے امداد کی بجائے تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافہ کی پولیسی پر عمل پیرا ہیں عزیز آزم کا یوم اقبال کی مناسبت سے تقریب سے خطاب آئی ایم ایف نے حکومت کے بجلی سہولت پیکش کی منظوری دے دی تبانہ پیکش کے تحت ریلیو پر بجت میں مختص رقم سے ایڈجسمنٹ ہوگی بھارت نے چیمپینز رافی کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا بھارتی ایک پرکٹ بورٹ نے پاکستان پرکٹ بورٹ کو خط لے کر آگاہ کر دیا بھارتی میڈیا کا دعویہ بھارت اپنے چیمپینز رافی کے میچز دبائی میں کھیلنا چاہتا ہے بھارت چیمپینز رافی کے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کے لیے تیار ہے چیمپینز رافی انیس فروری سے نو مارچ تک پاکستان میں شیڈول ہے پاکستان نہ آنے کے بہانے کرنے والی بھارتی ٹیم کو پاکستان نے کئی آپشنز دیئے پی سی بی نے بی سی سی آئی کو بھارت کے میچز ایک ہی وینیو پر رکھنے کی تجویز پیش کی پی سی بی نے بھارت کو لیگ مرحلے کے تمام میچز لاہور میں کرانے کی تجویز دی تھی پی سی بی نے بھارتی ٹیم کو پاکستان میں سٹیڈ نہ کرنے کی بھی پیشکش کی پی سی بی نے بارتی ٹیم کو میچ کھیل کر فوری بطن واپس آنے کی آفر دی میچ کھیلے کے بعد چنڈگر یا نئی دلی ٹریول کرنے کی تجویز دی گئی بارت سے ہائیبرڈ موڈل پر کوئی بات ہوئی نہ ہم تیار ہیں چیئرمن پی سی بی کا اعلان بارتی پرکٹ بوٹ نے ابھی تک تحریری طور پر کچھ نہیں بتایا بی سی سی آئی کو اعتراض ہے تو ان رائٹنگ دیں کسی سے کتنا بھی اختلاف و کھیل میں سیاست نہیں آنی چاہیے کرکٹ کو سیاست در دور رکھا جائے جو بھی فیصلہ ہوگا حکومت پاکستان کرے گی چیمپنز ٹرافک کے لئے تیاریاں اسی طرح جاری رکھیں گے تمام ٹیمیں پاکستان میں کھیلے کے لئے تیار ہیں جہاں تک ممکن ہوا ہر ملک کو سہولت دیں گے آسٹریلیا کے خلاف جیت پر پوری قوم کو مبارک ہو پاکستانی ٹیم نے دوزار سترہ کے بعد آسٹریلیا کو شقص دی چیئرمین پی سی بی کی میڈیا سے گفت کو محسن نکوی کا کذافی سٹریڈیم کا دورہ تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا کسان خوشحال پنجاب خوشحال پنجاب میں گندم کی زیادہ پیدوار حاصل کرنے کا حضن بزیرالہ پنجاب کی طرف سے گندم کے کاسکاروں کے لئے اربو روپے کا انامی پیکج مریم نواز کی طرف سے گندم کی کاسکاروں کے لئے مفت ٹریڈرز اور لینڈ لوڈرز کا اعلان ساڑھے بارہ تا پچیس اکر رقبے پر گندم کاسکارنوالے کسانوں کے لئے ہزار لینڈ لوڈرز مفت دیے جائیں گے پنجاب میں کاسکار کی خوشحالی اور زراد کی بحالی اولین درجی ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز رجان کے کچھوں کے سب سے بڑے ڈکیت لونڈ گینگ کا سرگنا شاید لونڈ اپنے ساتھیوں کے فائرنگ سے حلاق گینگ سرگنا شاید اور عمر کے درمیان تقرار ہوئی عمر اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر کے شاید کو مار دیا ملزم اقواب راہ تاوان قتل ڈکیتی سمیت متحدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا رجان سرکل کے تمام تھانوں میں سنگین مقدمات درج تھے رحیم خان پولیس کو بھی متعدد مقدمات میں مطلوب تھا پنجاب حکومت نے شاہد لونڈ کے سر قیمت ایک کروڑ رکھی تھی ڈونلڈ ٹرم نے صدر منتقب ہوتے ہی اہم عہدوں پر تقراریاں شروع کر دیں سوزی ویلز کو چیف آف سٹاف مقرر کرنے کا اعلان سوزی ویلز ڈونلڈ ٹرم کی انتخابی مہم کی منیجر تھی سوزی ویلز بہترین انتظامی صلاحیتوں کی مالک ہے کوئی شک نہیں سوزی ہمارے ملک کی ترقیق کے لئے کام کرتی رہیں گی ڈونلڈ ٹرم کی گفتگو امریکہ کے صدارت انتقابات میں ڈونلڈ ٹرم کی فتح روس اور امریکہ کے درمیان برپ پگلنے لگے روسی صدر ولاد امیر پیوٹن کے الیکشن جیتنے پر ٹرم کو مبارک بات کہا کہ یورپ اور روس کو دوبارہ مہمی اعتماد کی طرف بڑھنا ہوگا ڈونلڈ ٹرم کی بہادری نے متاثر کیا ان کے ساتھ بات چیت کے لئے تیار ہے روسی صدر کا اظہار خیال ابھی تک پیوٹن سے بات نہیں ہوئی ارادہ ہے روسی صدر کے ساتھ مختلف معاملات پر بات چیت کروں ڈونلڈ ٹرم کا ردعمل امریکہ نے نیا پنڈورا بوٹس کھول دیا ٹرمپ پر حملے کا الزام ایران پر آئید کر دیا گیا ٹرمپ پر قتلانہ حملے میں ایران ملپس ہے امریکہ کا الزام قتل کی سازش میں تہران میں مقیم افغان شہری پر فرد جرمائید فرہاد شاکری کو پازرانی انقلاب نے ذمہ داری سونپی تھی ایران کے لیے سہولتکاری پر دو امریکی شہریوں پر بھی فرد جرمائید دونوں امریکی شہری حراست میں ہے امریکی حکام پلسطینی صدر محمود عباس کا نو منتخب صدر دولنر ٹرمپ سے پہلا بازابتہ رابطہ ٹرمپ کو الیکشن میں کامیابی پر مبارک پاتی دونوں رحماؤں کا خضا میں جنگ بندی کے لیے مل کر کام کرنے کے حظم کا اظہار امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے محمود عباس خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے کام کروں گا دونر ٹرمپ دوسری طرف امریکہ کا قطر میں سیاسی دفتر بند کرنے پر زور امریکہ کا قطر سے حماس رحماؤں کو ملک بتر کرنے کا مطالبہ دوہا میں حماس کی موجودگی اب قابل برداشت نہیں امریکہ قطر کی حکومت نے ہم پر دفتر بند کرنے کے لیے دوباؤ ڈالا جو پچھلے سال مہنگائی 32 فیصد پہ تھی آج چھ اشاریہ سات فیصد پہ پہنچ گئی ہے سردیوں کی تین ماہ کے لیے بجلی کے اضافی استعمال پر بجلی سہورت پیکش دینے کا فیشلہ کیا ہے گھریلو سارفین کے لیے اضافی بجلی کے استعمال پر فلیٹ ریٹ 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ ہوگا بجلی زیادہ جلائیں اور ریلیف پائیں وزیراعظم نے بجلی سہورت پیکش کا اعلان کر دیا بجلی کے فیش یونٹ پر 26 روپے تک ریلیف دیا جائے گا سارفین کو گزرشتہ سال کے مقابلے زیادہ بجلی کے استعمال پر ریلیف ملے گا اضافہ بجلی پر 26 روپے 7 پیسے فیش یونٹ کا فلیک ریٹ دیا جائے گا پیکش سردیوں کے تین ماہ دسمبر جنوری اور فروری کے لیے ہوگا بجلی سہولت پیکش کا اطلاع گھریلو کمرجر اور سنیٹی سارفین پر ہوگا بجلی سارفین کو 34 سے 37 فیصے تک بچت ہوگی ملک میں ترقی کی شرعہ بڑھانے کے لیے پیکش سے بہت فائدہ ہوگا بجلی لاغت میں کمی سے سنت کا پہیہ تیز اور ذراعہ میں اضافہ ہوگا معاشی صورتحاد بہتر اور مہنگائی 6.7 فیصد پر پہنچ گئی ہے شرعہ 62 سے کم ہو کر 15 فیصد پر آگئی ہے پالسی ریٹ میں کمی سے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی برامدات بڑھیں گی سنتیں چلیں گی روزدار کے مواقع بھی ملیں گے حکومت ہر شمر میں اصلاحات کی پالسی پر عمل پیرا ہے امداد کی بجاہ تجارت اور سرماکاری میں اضافہ کی پالسی پر عمل پیرا ہے وزیر اعظم کا یوم اکبال کی مناسبت سے تقریب سے خطاب